اسلام علیکم معزز خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا میز بان آن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے آج کا دن بہت سپیشل ہے آج ہمارے ہلکہ نمبر ایک سو آٹھ ہمارے گاؤں میں چک نمبر ایک سو چیارٹ میں عام انتخاب ہونے جا رہے ہیں تو آٹھ فریوری کا امید کا سورج تلو ہو گیا ہے تو ابھی الیکشن سٹارٹ ہونے میں پولنگ سٹیشن سٹارٹ ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی آٹھ سے شام پانچ بجے تک پولنگ سٹیشن کھولا رہے گا تو آج کا دن دیکھتے ہیں کہ کس کینی ڈیٹ کے مقدر میں جیت اور کس کے مقدر میں ہار آتی ہے تو آج کا دن بہت سپیشل ہونے والا ہے تو آج میں کوشش کروں گا کہ اپنے گاؤں اپنے ہلکے کا الیکشن کی کوریج کروں ویلوگ بناوں ویلوگ میں ایڈ کروں اگر ویلوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ تو پاکستان کی خاطر آج ہم اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے تو چلتے ہیں اپنا ووٹ ڈال لیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے تو میرا جو ہے آئی ڈی کارڈ وہ مل گیا ہے اچھا تو باقی جو ہیں وہ ڈونڈ رہے ہیں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے تقریباً بارہ بج گئے ہیں اور پولنگ پر جو ہیں اس وقت راش پیک لیول پر ہوگا چلیں پتہ کرتے ہیں چل کر کیا سین ہے لاب لاب دھکیاں نہیں لاب لاب دھکیاں نہیں لاب لاب دھکیاں نہیں لاب تو وہاں پر جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تھی جو ہے نا راش دیکھنے کو ملے گا میں اور میرے ساتھ یہ ہیں انہوں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے پہلا پہلا ایکشن ہے صحیح ہو گیا سنا بہت راش ہے بہت راش ہے مزہ نہیں آرہا ابھی تک اچھا کوئی لڑائی وغیرہ کوئی تک لوگ بٹھا بڑا کر رہے ہیں لڑائی کوئی لڑائی شہدائی دا یمن و امان انشاءاللہ گزردہ سرویس بھی باندھے سرویس بھی باندھے سرویس بھی باندھے سرویس بھی باندھے سرویس چلدہ پہا ہے بے شاکر نیٹ پھوک ہو تو مو سی حالا سنو ٹھیک ہے جاؤں بھائی بھوٹ کاسٹ کرو ہم بلکل ہی پولنگ کے قریب آگئے ہیں وہ بھائی کہہ رہے ہیں راشت نا کوئی نہیں ایسی بات ہے نا بڑا راشت نا دیکھتا ہے چلو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کیا سین ہے پولنگ اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں اس طرح کا کوئی صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو اینا لسٹ ہے اس میں آپ نے نام سرچ کرنا ہے وہ یہ آپ کو پرچی بنا کر دیں گی ابھی اپنا ابھی پین بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا نام لسٹ میں سرچ کریں آپ کی میں نے پرچی بہلے بنا رہے ہیں میں نام دکھا دیں گے ہمارا نام کھڑا ہے کدھر کھڑا ہے پر پینبھیں پر پینبھیں گی ، آپ کا ایڈی محط نے پرپ ایڈیس کی نا بھائی نہیں آپ کا ایڈیonces ہائی دیا ہے ہے اللہ کے ابتدکلا ہے ہے وہاں گے aslında محط میں ووٹ کاسٹ کر لیا ہے میں ابھی کرنا ہے ابھی آیا ہوں جی گائی تو ابھی جو ٹائم ہوا ہے دوپیر کے ترین بج کر پانچ منٹ ہو گئے اور پولنگ اسٹیشن کا جو اختتام ہے ٹائم ہے وہ پانچ بجے تک ہے ان کے مطابق میں اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے مجھے تقریباً دو ڈائی گھنٹے پکے لگے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ایک تو لائن نہیں تھی بلکل کوئی کتار نہیں تھی رینڈم لی جیسے لوگ آ رہے تھے تو وہ کافی ٹائم لگ رہا تھا لوگوں کا ٹائم ضائع ہو رہا تھا کیونکہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ چلے نا تو پھر جلدی جلدی جلدہ کام کام اکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکن تھے ان کے درمیان ہاتھ ہا پائی ہوئی ہے وہ ویڈیو میں نہیں بنا سکا کیونکہ نامناسب تھا گاؤں کے لوگ تھے تو لڑائی باری ویڈیو جو بنانا نہیں ٹھیک تھا اس کو بلوگ میں ہم ایڈ نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد جو آرمی آئی اس نے محول کو ٹھنڈا کیا انہوں نے مطلب ایک ند مضابط کے ساتھ کتاریں بنوائیں سب ووٹر کو کتاروں میں کھڑا کیا اس کے بعد جا کر ہماری باری آئی تو بہت بڑی زلالت آج ہم نے اٹھائی ہے اس نے بھی ووٹ دے دیا ہے میں نے بھی دے دیا ہے اس کا ووٹ تھا نہیں اس کا بھی نہیں تھا اس کا بھی تھا اور علی امران کا بھی نہیں تھا علی آپ آپ کا بھی ووٹ تھا اس کا بھی نہیں تھا اس کا بھی ووٹ تھا یہ ریزالٹ میں کنہ ٹائم باقی ہے زین تین گھنٹے باقی تین گھنٹے باقی ہیں آہ تکی بھائی کیا کیا آپ کی آئے ایکس پیلے سے تو مغدوم جی جائے گا شیئر پپ کون آگئے ہیں ابھی ان کو ٹرائی کرتے ہیں بہت بھوک لگیا صبح کا ناشتہ کیا تھا کچھ چیز بھی نہیں کھائے ابھی پپ کون ہم نے مگوائے ہیں چھوٹی پیکٹ فائنلی پولنگ سٹیشن کا ٹائم ہو گیا ختم ابھی جوہینہ کاؤنٹنگ بغیرہ چل رہی ہے عوام جوہینہ باہر انتظار کر رہی ہے کہ کیا ریزالٹ آراؤنس کرتے ہیں تو یہ کچھ باہر کے مناظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس سائیڈ پر بھی اور اس سائیڈ پر بھی دیکھیں یہ دیکھیں عوام جوہ ستائی ہوئی اتنا انتظار کے بعد طویل انتظار کے بعد لوگ جوہینہ ریزالٹ کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں اور جوہینہ پولنگ سٹیشن کے جو گیٹ ہے اس پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیچھے اب ہٹ گئے ہیں اور ہم جو چیز پر سب بوائز کب تک ناؤس ہوگا ریزالٹ تم بھی در بثار کر رستار مچ 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 لیتے ہاتھ کر رہے ہیں 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 ایلی سات بچ کر پانچ میٹ ہو گئے ہیں اور ابھی تک عوام کھڑی ہے ریزارٹ کے انتظار میں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ریزارٹ آناؤس ہو گئی ہے ٹھیک ہے سرویس آئیے نولی والوں نے ابھی جو ہے نولی ریزارٹ ہی شیئر کر دیں نارے لگا رہے ہیں ریزارٹ کے انتظار میں ریزارٹ کے انتظار میں ریزارٹ کے انتظار میں کروڑیا ساچ پی آئے جندا بک برادرز آج الیکشن کا دوسرا دن سٹارٹ ہو گیا ہے رات کو ریزارٹ جو ہے آناؤس نہیں ہوا تھا تقریباً دس بجے تک گیارہ بجے تک ہم بیٹھے رہے ہیں پولنگ اسٹیشن پر تو آج صبح کچھ افوائیں سن رہے ہیں محبوب سلطان نو آزار ووٹ نال لیڈ مار رہے ہیں حالت ہے اچھا سننے چاہے ہیں نواز بھرمانہ جڑا ہے وہ چار آزار ووٹ تھی لیڈ تھے جو سننے میں آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مزید اس کی تسلیح آج شام تک انشاءاللہ ہو جائے گی تو دوسرا بسلہ یہ ہے کہ یہاں پر نیٹ وائر کا بڑا ایشو ہے تو ویڈیو یہاں پر بلکل اپلوڈ نہیں ہو رہی پہلی جو ویڈیو میں نے بہت کوشش کی ہے اور وہ اپلوڈ نہیں ہوئی وہ مزید شیئر جاگر اپلوڈ کریں گے ابھی گاؤں میں جو نیٹ وائر کا بڑا ایشو ہوتا ہے نیٹ بہت سلو چال رہا ہے تو ابھی ٹائم جو ہوا ہے آج جمعہ بھی ہے جو ریزارٹ الیکشن کا ہمارے ہلکے میں تھا وہ میں نے ایک بھائی جو جنہوں نے اڑتی اڑتی خبر سنی ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے مزید آپ کو جو ہے نا آج شام تک اس کی کنفرمیشن جو ریزارٹ ہے آپ کو مچ 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 لیٹل ہمارا جو حد کا ہے نا بھائی جان اس میں جو نون لی کا امیدوار ہے نا پیر فیصل حیات کو دس ووٹوں سے جیتا ہے اور جو پنجاب اسمبلی کا امیدوار تھا عمران خان کا ازاد مطلب اس کو ساڑھے چار سو ووٹ پڑے ہیں اور نون لی کا مار اسلام برمانہ اس کو سواتین سو ووٹ پڑے ہیں سوا سوا تین سو پکا ریزارٹ کنفرم آپ کے گاؤں سے فروک الحمدللہ پی ٹی آئی کی جیت ہے اس میں کیونکہ ہمارا جو تھا نا پورا یہ پولنگ یہ ون سائیڈڈ مقدوم کا تھا مری تو وہ نا دس ووٹوں سے صرف فرق رہ گیا ہے تو اس کو نا پی ٹی آئی کی جیت کہا جا رہا ہے فروک آپ کے حلقے سے ہی اکنا وہ دو ہی اکنا ستا ہے کتنے ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے کتنے نون لیگ کے یہ بتاو نیواز فروانے کے تھے جلدی بول کل صبح پنوے لکل تین سو ٹھانوے اور اسلام کے تھے دو سو تیرہ اور مقدوم فیصل کے تھے دو سو تریپن تھے محبول سلطان کے چار سو پچاس تھے کنفار اچھا ٹھیک دو سو پچاس محبول سو پچاس ہی دوسیٰ